السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسے پودے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں اس میں کئی بیماریوں کا علاج ہے اور سب سے اہم اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولی گا کیونکہ اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو جو خواتین کے جو بڑا مسئلہ ہے چہرے پہ بال انشاءاللہ اس پودے کے ذریعے اس پودے کو استعمال کرنے کے بعد وہ چہرے کے جو زائد بال ہیں وہ ختم ہو جائیں گے آئیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ جو پودے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے نیاز بو یا تلسی یا ایربک میں اس کو کہا جاتا ہے رحان اور انگلیش میں اس کو کہا جاتا ہے بیسل اس پودے کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے رحان سورہ رحمان کی آیت نمبر بارہ میں اور سورہ واقعہ میں بھی آیا ہے یہ ایک طرح سے جنت کا پودہ ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر تمہارے پاس رحان ہو یا تمہیں مل جائے تو اس کو استعمال کرو کیونکہ یہ جنت کا پودہ ہے تو اگر قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے تو اس میں کتنے فائدے ہوں گے یہ کتنا زیادہ ہمارے لئے فائدے مند ہوگا انڈیا میں تو اس کو پوجا جاتا ہے تلسی کے نام سے وہ اس پودے کو پوچھتے ہیں اس پودے کے ذریعے کئی بیماریوں کا علاج نکالا گیا ہے سب سے پہلے یہ کہ یہ پودہ جو ہے وہ شوگر کے مریض اگر کھائیں تین سے چار پتے روزانہ اس کو پیس کے کھائیں تو شوگر میں کمی ہوگی اور ایک مہینے تک استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ شوگر جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی اچھا جس جگہ تلسی کا پودہ لگا ہوتا ہے وہاں پہ مچھر اور مکھی نہیں آتے کیونکہ مکھی اور مچھر کو اس کی سمیل اچھی نہیں لگتی ہے دوسرا ہے ڈینگی کے جو مریض ہوتا ہے اگر اس کو کھلائے جائے تو اس کے لئے بھی بہت بہت فائدے مند ہے بہت زیادہ جو اللہ تعالی نے اس کے اندر افادیت رکھی ہے پھر ایک ہمارے جسم میں جب ہم غصہ کرتے ہیں چرچڑا پن ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو ایک ہارمونس ریلیز ہوتا ہے اگر تلسی کا یا یہ رحان کھایا جائے تو وہ ہارمونس جو ہے وہ بیلنس میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے غصہ نہیں آتا اور چرچڑا پن نہیں ہوتا دوسرا یہ کہ اگر پرانی سے پرانی بھی کھانسی چاہے بچوں کو ہو چاہے بڑوں کو اگر اس کو پیس کر اور اس میں شہد ملا کر کھایا جائے ایک سے دو دن تو انشاءاللہ کھانسی جڑ سے ختم ہو جائے گی اس کے بعد یورٹ ایسٹ یا پھر کوریسٹرول والے یا دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اگر اس میں اس کا استعمال کیا جائے اس پودے کا تو یہ بہت مفید ہے بلیڈ پرشوارہ بھی اگر اس کو یوز کرتا ہے تو اس کا بلیڈ پرشوار جو ہے وہ لو ہو جائے گا اچھا اس پودے کے بارے میں ایک بات اور بتاتی چلوں کہ اگر مو سے سمیل آتی ہے یا داتوں میں درد ہوتا ہے اور سویلنگ ہو جاتی ہے مسوروں میں تو اگر اس کو پیس کے اگر وہ لگائے جائے داتوں میں تو ایک تو سمیل آنا بند ہو جائے گی اور جس کے بیکٹیریاں ہیں وہ کل ہو جائیں گے سوچیں کہ جنت کا پودا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی افادت رکھی ہے یہ خون کو پتلا کرتی ہے اچھا دوسرا یہ کہ ایک چیز اور بتاتی چلوں کہ اگر آپ حاملہ ہو یا دودھ پلاتی ہو یا حمل ٹھہرانے کی کوئی خواہش ہو تو پھر تلسی کے پتے یعنی رحان کے پتے استعمال نہ کریں کیونکہ یہ خون کو پتلا کرتا ہے باقی یہ کہ کسی بھی قسم کی بیماری ہو آپ کو بتا دی ہے اس کو استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اب آ جاتے ہیں ہمارے اصل ٹاپک پہ جو ہے کہ خواتین میں ہی سب سے بڑا مسئلہ پائے جاتا ہے جو چہرے کے اوپر بال ہوتے ہیں ایکسٹرا بال ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے تو اس کے اندر یہ کرنا ہے کہ آپ نے تلسی کے پتے لینا ہے اور اس پتے میں پیاس پیسنی ہے پیاس پیس کر ان کو دونوں کو اچھی طریقے سے پیس لیجئے ان کو اچھی طریقے سے مساج کریں اور پندرہ منٹ تک اس کو لگے رہنے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے فیس کو اپنے واش کرنا ہے یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے انشاءاللہ بال جو ہیں وہ بدن ٹو اور تھری منٹس میں یہ بال آنا ختم ہو جائیں گے لیکن بقائدگی سے کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ ضرور افاقہ ہوگا اگر اس پودے کی مطالق کوئی بھی سوال ہو تو کومنٹس باکس میں لکھ کر آپ پوچھ سکتی ہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ